موسیقی 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 بیٹی ہے جو بیٹی کے ادھکار میں ہم اترے میڈان میں بیٹی کے ادھکار میں ہم اترے میڈان میں آئیے جی سر سنینی باز پانڈے راشتی ادھیک ویجای راجن سمانو سی و سنستان ہم لوگ ناری سرکشہ کی پکر رہے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ناری سرکشہ بیٹی کا ادھکار ہم اکٹھا ہوئے ہیں نارید موڈی کے اہوان پر اور جس دیش میں ناری کو کالی اور درگا کی روپ میں پوجا جاتا ہے اسی دیش میں ناری کا بلتکار ہونا چھوٹی چھوٹی کنیاوں کا بلتکار ہونا بھرونڈ ہتیا جیسا جگن اپراد ہونا بہت ایک چنتنی بیشے ہے اور ہم نے مطلب گیاپن بھی دیا تھا مطلب اپنی سنستان کے دورے ایک پہل بھی کی تھی لیکن سرکار کے سترے سے بہت اچسا جنک مطلب رسپانس نہیں ملا تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم بیٹی کی سرکشہ کے لئے مطلب سرکار آگے آئے اور اس سنستان کو پروتساہیت کرے جو اس کے لئے صحیح روپ سے کانکار کر رہی ہے اور جیسے آپ لوگ ریلی بھی نکالنے والے تھے ہاں ہم لوگ ریلی نکالنے والے تھے ریلی نکلے گی بھی اور کیونکہ بارش کے موسم کے وجہ سے تھوڑا سا دیلے ہو گیا اور پرینٹ میڈیا بھی نہیں آ پایا تو اس وجہ سے ہم لوگ کی تھوڑی ریلی ڈیلے ہو گئی بہت بہت چندہ ہے ایک لند میں جوڑی ریلی ہے جی میڈم نام آپ پرچے بتائیے میرا نام جنوی موریا ڈیشٹر چندولی اتر پردیس یہاں پہ لہا بھی آجات پارک میں کس طریقہ کا کاریکرن کیا جا رہا ہے اس پارک میں مانو سیوہ سنستان کے دوارہ ایک پہل چلائی گئی ہے جس میں کی بیٹیوں کی سورچھا کے لیے ان کے کریئر کے لیے یہاں پہ ملتاوٹ سائے جا رہا ہے اور ساتھ میں ان کے سورچھا بچاو کے لیے یہاں پہ ریلی بھی نکلے گی اور ساتھ میں ان کو سماج میں اور ان کو کچھ جانکاری دی جائے گی کی بیٹنوں کو بڑھانے کے لیے بچانے کے لیے ان کو کیا پیاس کرنے چاہیے جس میں ہمارے دیش میں بہت سارے آئی دین بلاتکار یونسو سر سمسیاں یہاں رہی ہیں ساتھ میں ہمارے دیش میں جتنے بھی پبلیش ہیں ان کو جا رکھونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ بات پبلیش تک سرکار کو سندیش دینے کا زیادہ کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ سرکار اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے لیکن سرکار کام کرنے سے کیا ہوگا جب پبلیش اس طریقے چیز کو ایکسا نہیں لے گی پبلیش کو سمجھنا چاہیے اس کے لیے یہ کیا صحیح ہے ہمارا نام آلوک کی ویاری بالا ہے ہم بھی جے راجس مہنو سر سستہ کے پردیش سدیکش ہیں آج ہم لوگ یہاں پہ ازاد پارک پہ پسٹیت ہوئے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابیان کے تاتھ اور ہم لوگ اس پہ سب لوگ کار کرنا چاہتے ہیں اس لئے کیونکہ بیٹیوں کا جتنا سوشن ہو رہا ہے آسکر اتنا بھوڑ ہتیاں ہو رہی ہیں بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہیں تو ان کا سوشن ہو جا رہا ہے مر جا رہی ہیں مار دیا جا رہا ہے پوک میں ہی اور یہ جو بچوں کا بلتکار ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کا بلتکار ہو رہا ہے اس سب سے اس کی تحت ہم لوگ چاہ رہے ہیں اس پہ اچھا سا کار ہو کام ہو اور یہ سب جو بھی کار ہو رہا ہے اس پہ روک لگے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے جی سر جی میں نمسکار میں انکور تیواری پردیش سچی ہوں بیجے راجنس مانو سنسکتان کا آج ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور ناری سسکتی کرن پر یہ پروگرام ہو رہا ہے اس کارکرم کے مادیم سے ہم پورے سماج کو اور پورے بھارت ورس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بیٹیوں کے ساتھ آج دن پر دن اتیاچار ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بلتکار ہو رہا ہے یہ ہماری بکریت مانسکتہ کا ایک بہت بڑا پرماڑ دے رہا ہے کہ ہم کس مانسکتہ کی اور بڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے اس کارکرم کے مادیم سے سماج کو جاگروہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ سجگ ہوئیے اور جو تھوڑا سا اوڈھان رہیے اپنے بچیوں کو سرکشت کیجئے اور جو سماج میں اسے برائیاں بیابت ہیں ان کو دور کرنا ہے اور اسی کو دور کرنے کے لیے اور جو بھی بیٹیوں کو سرکشت کیا جائے بیٹیوں کو سکشت کیا جائے سماج کو سکشت کیا جائے اور اسی کے ساتھ جو ہے ایک ان کا لے لیے ردیش اچھیک جی سر میں پرکھار دکھشت راشتی اپازہ بیجے رانشان مانیہ سوان سہنسکتہ آج ہمارے سہنسکتہ بیٹی بچہ بیٹی پڑھاؤ کا مہا ریلی کا آرم ہوا ہے جیسا کہ آپ جانتے کہ ہمارے ہندوستان میں بیٹیاں ایک لشنی کروپ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہم اس لشنی کو پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کیول پوروش کیول پوروش سے ہی ہمارے جیوہ نیاپن کرنا سمجھو ہے لیکن پھر بھی ہم ناری سکٹی کو نئی سمجھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اگر بیٹیوں کو صحیح میں بچانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ماتا پیتا کے سوچ کو بدلنا چاہیے اور آپ کو آپ کو پتا ہے کہ آپ ہر جگہ سنتے بیٹا بیٹی ایک سمان پر کیا کبھی اپنے آتما سے پوچھا ہے کہ کیا صحیح میں یہ ہم لوگ جو بیٹا بیٹی ایک سمان بولتے ہیں صحیح میں اس کو سمجھتے ہیں مانتے ہیں ہمارے دیش میں کبھی ہر صدی میں سکری تھے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ کبھی نے بولا تھا کہ ابلہ جیون ابلہ جیون ہائے تمہاری یہی کہانی من میں ممتہ کا ساگر آنکھوں میں پانے لیکن ہمارے بیجائے رانجل مانا سیوہ سانسا نے یہ لوگوں کو جاگر کیا ہے اور مجھے پڑھ وشوہ سے کہ لوگ جاگرک ہوں گے اور آج کی بیٹی یہ صدی کر کے دکھائے گی کہ ناری ابلہ نہیں سبلہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بیٹا سکشت ہوتا ہے تو پریوار کا صرف ایک سدیس سکشت ہوتا ہے پرانتو اگر بیٹی پڑتی ہے تو پورا پریوار سکشت ہوتا ہے تو اتح میں آپ سے یہی نیویزین کرتا ہوں کہ اگر آپ کو بیٹیوں کو کوش دینا ہے تو ان کو اج سکشا دیجئے نہ کی دہیج اس لئے ساتھ میں اپنے وارڈی کو بیرام دیتا ہوں راشتی اپادی ویجی رانشان مانے سواسستہ وارڈی اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے موسیقی